کانسٹریبل کے امیدواروں کی بھرتی میں گڑھ بڑھ گھوٹالا امتحانات لینے والے ٹیسٹنگ سرویس پر مبینہ کرپچن کے سنگین الزامات سی ٹی ایس کے عملے نے کانسٹریبل کی بھرتی کے لیے پرچے پیسے لے کر حل کرائے امیدوار کی بجائے غیر متعلقہ افراد کے امتحانات میں بٹھا دیا فی پرچہ پچاس ازار سے دو لاکھ روپے تک بصولی درجنوں جالی امیدواروں اور سہولتکاروں کے خلاف مقدمہ درج ایف ای آر کی کاپی لاہر نیوز پر سیاسی دباؤ یا کچھ اور تبدیلی سرکار نے لینڈ مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دی قبضہ مافیا سے ارازے وغزائے کروانے کے لیے الڈی ای کے آپریشن بند سینٹس مقامات میں سے صرف پانچ مقامات پر آپریشن ہوا اربو روپے کی قیمتی ارازے کے بتس مقامات پر ابھی تک مافیا کا قبضہ برقرار گئے میانی صاحب اور میہ امیر کے بعد اب موڈل ٹاؤن قبضہ مافیا کا خاتمہ گرینڈ آپریشن کے دوران صلاحات ایک گھر اور دو دکانیں مسمار کر دی گئی ڈیپٹی کمیشنر کا دورہ مسماری کے عمل کا جائزہ لیا لاہر نیوز کی کابشوں کو سراہا لاہر نیوز نے اس کی نشاندہی کی اور ہائی کورٹ نے اس کا ایکشن لیا لیکن میں یہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں اور ہمیں اس کی انسٹرکشنز ہیں اور الحمدللہ ہمارے پانچ ایسی ہیں لاہور کے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی کے بنیاد پہ ہم کروڑوں روپے کی جو سرکاری زمین ہے وہ واگزار کر آ رہے ہیں موڈل ٹاؤن قبرستان میں اہاتہ بنانے اور قبضہ کے خلاف کیس ہائی کورٹ نے اسیسن کمیشنر سے 23 نومبر تک ریپورٹ طلب کر لی قبرستان کے آرازی پر آہاتہ بنانا یا قبضہ کرنا غیر قانونی ہے ریپورٹ آنے پر عدالت فیصلہ سنائے گی جسٹس علی اکبہ قریشی کے مورل ٹاؤن اسلام ٹرسٹ کے جنرل سیکٹری حافظ عبد الرحمن کے دخواست پر سمات کے دوران ریمارس شہر دن بھر احتجاجی مظاہروں کے نرغے میں لوگوں کی زندگی اجیرن شہر کے مرکزی لاپوں میں اپنے اپنے مطالبات کے لیے اپنے اپنے انداز سے احتجاج اور دھرنے لوگ آسمان سے گرا خجور میٹکا کی مانند ٹرافک میں ہی پھنسے رہے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوا گاڑیاں منی جیل بن گئیں پریشانی اور عذیت کی کہانی روز مرہ کا معمول بن گئی گجنوالا فیصل عباد اور سرگودہ بار کے وقلہ کے لاہول میں دھیرے پنجاب کے تینوں بڑے اسلاح میں علاقہ بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ ہائی کورٹ میں احتجاج کے بعد مال موڈ پر وقلہ کی ریلی مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر چودہ نومبر کو عدالتوں کی تالہ بندی کی دھم کی ریلی کے باعث ٹرافک کا نظام شدید درہم برہم رہا سبائی وزیر حاشم دوگر کے محکمہ بہبود عبادی کے ملازمین کے ساتھ مذاکرات کامیاب ملازمین نے کل سے جاری دھرنا ختم کر دیا دو ماہ میں ریگولر کرنے کا نوٹیفکیشن جاری نہ ہوا تو دوبارہ دھرنا دیں گے مظاہرین سرکاری ایمارتوں میں آہتِ زدگی کے واقعات کی انکواری کا معاملہ انکواری ٹربینل محمد اختر بھمگوکو چیف سیکٹری کے محبہم رپورٹ موصول الڈی پلازا اور کاف بلننگ اور ملتان میٹرو بس ریکارڈ اور جانیوں مالی نقصان کی تفصیل غائب زمینی تفصیلات فرہم کر کے خانہ پوری کی کوشش پی پی ایک سورسٹ میں زمینی انتخاب کا دنگل تحریک انصاف نے ملک عصد علی کھوکر کو میدان میں اتار دیا پارڈی کی جانب سے ٹکٹ جاری کر دیا گیا پاکستان پر جھوٹوں کا طولہ مسلط ہے جس قوم نے عزت دی ہمارا لیڈر اسے کرپٹ کہہ کر گالی دیتا ہے وزیروں کے پاس الزام تراشی کے علاوہ کوئی کام نہیں ان کے پاس کوئی ویژن نہیں صرف جھوٹ ہے ان پر باسٹھ 63 لگنی چاہیے مسلم نیک نون کے رہنمہ رہنمہ مشہود کی پریس کانفرنس دھرنوں کے دوران توڑ پھوڑ حکومت کا متاثرین کے نقصان کے ازالے کا فیصلہ وزیراعظم کا پنجاب حکومت کو معاوضہ پیکج تیار کرنے کی ہدایت وزیراعظم عثمان بزداد نے ہنگامی چلاس طلب کر لیا دھرنے میں زخنی پانچ پولیس اہلکاروں کو بیس بیس لاک روپے دینے کا فیصلہ سمری پنجاب حکومت کو ارسال شہباب شریف کی گرفتاری نیب کے گھرچوڑ کا نتیجہ ہے حکومت کو وقت دینا چاہیے اور چاہتے ہیں خدارہ جھوٹ بولنا بند کریں سو روز کا ایجنڈا کہاں ہے عوام کو مہنگائی تلے رون دیا رہنمہ نون لیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو پیپلز پارٹی کو کسی این آر او کی ضرورت نہیں ہے دوسروں کو ٹیز کرنے کا عمل زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا حکومت ملازمین کی تنخواہوں کا ایشو حل کریں کانٹریکٹ ملازمین کو بحال کریں رہنما پیپلز پارٹی امرزمان کارا کی مارڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس منشیات کا کالا دھندہ کرنے والے انسانیت کے قاتل ہیں منشیات فروشی کے خلاف پنجاب میں بلے امتیاز کریک ڈاؤن جاری رہے کا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے کمانڈر اینٹی نارکوٹک سپورٹ پنجاب برگے گیر خالد محمود گورایا کی ملاقات منشیات فروشی کے خلاف کا روائیوں پر تبادلہ خیار پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائز چانسلر ڈاکٹر مجھاید کامران سمیت چار پروفیسرز کی زمانت منظور ہائی کورٹ کا پانچ مانچ لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم پروفیسرز نے زمانت پر رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے روجو کیا تھا لاہور پارکنگ کیس ہائی کورٹ نے سابق ایم پی اے حافظ نومان کی زمانت قبل اس گرفتاری میں توصیح کر دی لیگی ایم این اے ناصر احمد بوسال نیب میں پیش نیب ٹیم کی آمدن سے زائدہ ساسے بنانے پر پوچھ گٹ لاہور ویسٹ مینجپنڈ کمپنی میں مبینہ کرپشن تحقیقات میں پیش رفت ترک کمپنیز البراک اور اوز پارک کا بڑا ریکارڈ نیب لاہور کو موصول ہو گیا البراک اور اوز پارک کے ریکارڈ کی ایک سو سے زائد فائل سے بھری گاڑی نیب لاہور آفیس پہنچ گئی ہیلک کارٹ سکیم جولد شروع کریں گے گلاب دیوی ہسپتال بھی پینل پر ہوگا ہسپتال کی سرکاری گرانڈ میں اضافہ ہوگا صوبائی وزر سہت کی گفتگو ڈاکٹر یاسمن راشد کا گلاب دیوی ہسپتال کا دورہ مختلف شبوں کا معاینہ کیا ایم ایس نے ہسپتال کے عمور پر بریف کیا گھر پہنچنے والا ای چالان کہاں جمع کرانا ہے پنجاب سیف سٹیز نے مسئلہ حل کر دیا پنجاب سیف سٹیز اوثورٹی اور بینک آف پنجاب کے مابین معاہدہ تیپ آ گیا بینک آف پنجاب کی تمام شافوں میں ای چالان کا جرمانہ جمع کرائے جا سکے گا انٹرنٹ بینکنگ فراؤڈ ایف آئیے نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی مدد مانگی ایف آئیے سائبر کرائم نے سی ٹی ڈی کی مدد سے انتس ملزمان گرفتار کیے دست مخدمات درچ ہوئے بینکوں سے پانچ کروڑ اٹھائیس لاکھ ستاسی ہزار چار سو تین تیس روپے نکلوائے جا چکے ہیں نچلی سطح پر بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کے لیے کوششیں پنجاب حکومت کا بلدیاتی الیکشن کے لیے ہائی کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ عدالت نے بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ دیا ہے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر روا دوا حضاداروں کی بڑی تعداق میں شرکت تین ہزار سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور سیسی ٹی وی کیمرو سے مانیٹری اور سندس فاؤنڈیشن میں مریض بچوں کے عزاز میں تقریب گوونہ پنجاب سحیل احمد عزیزی خالد عباسدار سمیت عام شخصیات کے شرکت تھیلسینہ میں مبتلا بچوں کی ریمپر واک نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے چوہدری سرور کہتے ہیں سندس فاؤنڈیشن کے بچے پوری قوم کے بچے ہیں تھیلسینہ کے شکار بچوں کی علاج مالجے میں ہر تعاون فرام کیا جائے گا